السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا رسول اللہ وعلا آلیکا واصحابکا یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محترم ناظرین ایک نئے ویڈیو کے ساتھ پھر ایک مرتبہ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں اور آج کے اس خاص ویڈیو میں میں آپ کو تاج العولیاء سید الاسفیاء وارث النبی عطا رسول سلطان الحند حضرت سیدنا خاجہ غریب نواز سید معین الدین حسن سنجری چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کی مبارک زندگی کے کچھ گوشے پیش کروں گا حضرت سیدنا خاجہ غریب نواز سید معین الدین حسن سنجری چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ پانسو سلتیس ہجری کے اندر بمطابق گیارہ سو بیارلیس اس ویسن میں سستان کے علاقے سنجر میں پیدا ہوئے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا اسم غرام حسن ہے اور آپ حسنی حسینی سید ہے آپ کے القاب بہت زیادہ ہیں مگر مشہور و معروف القاب میں معین الدین خاجہ غریب نواز سلطان الحند وارث النبی اور عطا رسول وغیرہ شامل ہے آپ کا سلسلہ نصب سید معین الدین حسن بن سید غیاس الدین حسن بن سید نجم الدین بن سید عبد العزیز ہے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد سید غیاس الدین باوہ رحمت اللہ تعالی علیہ جن کا شمار سنجر کے عمرہ میں ہوتا تھا انتہائی متقی و پرہزگار اور صاحب کرامت بزرگ تھے اسی طرح آپ کی والدہ ماجدہ بھی اکثر اوقات عبادت و ریاضت میں مشہور رہنے والی نیک سیرت خاتون تھی جب حجرت سیدنا خاجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ پندرہ سال کی عمر کو پہنچے تو والد محترم کا وسال پرملال ہو گیا حجرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے پندرہ برس کی عمر میں حصول علم کے لیے سفر اختیار کیا اور سمر کند میں حجرت سیدنا مولانا شرف الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر باقاعدہ علم دین کا آغاز کیا پہلے پہل قرآن پاک حجز کیا اور بعد میں انہی سے دغر علوم حاصل کیے ذوک علم بڑھتا گیا چنانچہ علم کی پیاس کو بجانے کے لیے بخارہ کا رکھ کیا اور شہرہ اعفاق علم دین مولانا حسام الدین بخاری کی شفقتوں کے سائے میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے تھوڑے ہی عرصے میں تمام دینی علوم کی تقمیل کر لی علوم ظاہری کی تقمیل تو ہو چکی تھی اور اب آپ کو ایک مرشد کامل کی تلاش تھی جو درد دل کی دوا کر سکے چنانچہ مرشد کامل کی جستجو میں بخارہ سے حجاز کا رکھتے سفر باندھا راستے میں جب نیشاپور سے گزر ہوا تو مرد قلندر قدب وقت حجرت سیدنا عثمان حارونی رحمت اللہ تعالی علیہ کا شہرہ سنا تو فوراً حاضر خدمت ہوئے اور ان کے دست حق پرس پر بیعت کر کے سلسلہ چشتیاں میں داخل ہو گئے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کئیں سال تک مرشد کامل کی خدمت میں حضر رہے اور معرفت کی منازل تے کرتے ہوئے باطنی علوم سے فیضیاب ہوتے رہے ایک موقع پر خود مرشد کریم حجرت خواجہ عثمان حارونی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہمارا معین الدین اللہ عز و جل کا محبوب ہے ہمیں اپنے مرید پر فخر ہے ایک بار حج کے موقع پر حجرت سیدنا خواجہ عثمان حارونی نے مذاب رحمت کے نیچے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا ہاتھ پکڑ کر بارگاہِ الہی میں دعا کی اے مولا میرے معین الدین حسن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما غیب سے آواز آئی معین الدین ہمارا دوست ہے ہم نے اسے قبول کیا بارگاہِ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے مرتبے کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک مرتبہ حجرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کو مدینہ شریف کی حاضری کا شرف ملا تو نہایت ہی عدب و احترام کے ساتھ یوں سلام عرض کیا السلام علیکہ یا سید المرسلین و خاتم النبیین اس پر روزہِ اقدس سے آواز آئی و علیکم السلام یا قطب المشائق حجرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کو ہند کی سلطانی بھی بارگاہِ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی سے عطا ہوئی چنانچہ مدینہ منورہ کی حاجری کے ایک اور موقع پر سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ بشارت ملی اے معین الدین تو ہمارے دین کا معین یعنی دین کا مددگار ہے تجھے ہندوستان کی ولایت اور سلطانی عطا کی اجمیر جا تیرے وجود سے بے دینی دور ہوگی اور اسلام رونق پذیر ہوگا آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اس بشارت کے بعد ہند روانہ ہوئے اور سمرقند بخارہ قروس البلاد بغداد شریف نیشاپور تبریز عوش اسفہان سبزوار خوراسان خرقان استراباد بل اور گزنی وغیرہ سے ہوتے ہوئے ہند کے شہر اجمیر شریف کے اندر پہنچے اور اس پورے سفر میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے سیکڑو اولیاء اللہ اور اکابرین امت سے ملاقات کی اور ان سے فیوزات اور برکات کو حاصل کیے حضرت سیدنا خاجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا معمول تھا کہ ساری ساری رات عبادتِ الہی میں مصروف رہتے حتیٰ کی عشاء کے وضو سے نمازِ فجر عدا کرتے اور تلاوتِ قرآن سے اس قدر محبت تھی کہ دن میں دو قرآنِ پاک آپ ختم فرما لیتے دورانِ سفر بھی قرآنِ پاک کی تلاوت جاری رہتی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ زیادہ سے زیادہ عبادتِ الہی بجا لانے کی خاطر بہت ہی کم خانہ تناول فرماتے تاکہ کھانے کی کسرت کی وجہ سے سستی، نین یا غنود کی عبادت میں رکاوٹ کا باعث نہ بنے چنانچہ آپ کے بارے میں منقول ہے کہ سات روز کے بعد دو ڈھائی طولہ وزن کے برابر روٹی کو پانی میں بھگو کر خوایا کرتے تھے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے لباسِ مبارک میں بھی انتہائی درجے کی سادگی نظر آتی تھی آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا لباس صرف دو چادروں پر مشتمل ہوتا اور اس میں بھی کہیں کہیں پیوند لگے ہوتے گویا لباس سے بھی سنتِ مصطفیٰ سے بے پناہ محبت کی جلک دکھائی دیتی تھی حجرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پر خوفِ خدا اس قدر غالب تھا کہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہمیشہ خشیتِ الہی سے کابتے اور گریہ وزاری کرتے بلکہ خلقِ خدا کو خوفِ خدا کی تلقین کرتے ہوئے انشاد فرمایا کرتے اے لوگو اگر تم زیر خاک سوئے ہوئے لوگوں کا حال جان لو تو مارے خوف کے خڑے خڑے پگل جاؤ حجرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی زندگی کے تقریباً اکاسی برس راہِ خدا عزوجل میں علم دین حاصل کرنے اور مخلوق کو راہِ راست پر لانے کے لیے بسر کر دیئے بلکہ کئی کتابیں بھی تحریر فرمائی ان میں سے چند جو مشہور ہے اس کے نام یہ ہے حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے خلفہ میں سب سے قریبی اور محبوب حجر سیدنا قطب الدین بختیار قاکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تھے خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے وسال زاہری کے بعد آپ ہی سجادہ نشین ہوئے ان کے علاوہ دگر زلیل القدر خلفہ میں حجرت قاضی حمید الدین ناغوری سلطان تاریقین حجرت شیخ حمید الدین صوفی اور حجرت شیخ عبداللہ بیابانی جو پہلے جادوگر اجیپال جوگی تھے ان کا شمار ہوتا ہے آپ کی پوری زندگی میں بے شمار کرامتوں کا ظہور بھی ہوا آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے وسال کی شب بعض بزرگوں نے خواب میں اللہ عزوجل کے محبوب دانہ غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا میرے دین کا معین حسن سنجری آ رہا ہے میں اپنے معین الدین کے استقبال کے لیے آیا ہوں چنانچہ چھ رجب المرجب چھ سو تینٹیس حجری بمطابق سولہ مارچ بارہ سو چھتیس اسوی سن میں بروز پیر فجر کے وقت محبین انتظار میں تھے کہ پیر و مرشد آ کر نمازیں فضل پڑھائیں گے مگر افسوس ان کا انتظار کرنا بے سود رہا کافی دیر گزر جانے کے بعد جب خوضہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی کے حجر شریف کا دروازہ کھول کر دیکھا گیا تو گم کا سمندر امد آیا آپ رحمت اللہ تعالی وسال فرما چکے تھے اور دیکھنے والوں نے یہ حیرت انگیز و روحانی منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ رحمت اللہ تعالی کی نورانی پیشانی پر یہ عبارت نقش تھی حبیب اللہ مات فی حب اللہ یعنی اللہ زوجل کا محبوب بندہ محبت الہی میں وصال کر گیا سلطان الحند خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی کا مزار اقدس ہند کے مشہور و معروف شہر اجمیر شریف میں ہے جہاں ہر سال آپ کا عرص مبارک چھے رجب المرجب کو نہایت ہی شان و شوکت کے ساتھ منایا جاتا ہے اور اسی تاریخ کی نسبت سے عرص مبارک کو چھتھی شریف بھی کہا جاتا ہے اس عرص میں ملک اور بیرون ملک سے ہزاروں افراد بڑے جوش و جذبے سے شرکت کر کے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علی سے اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں مہترم ناظرین اس ویڈیو کو آپ دل سے لائک کریں اپنے دوست احباب اور رشتدار کے ساتھ شیئر کریں اپنی نیک دعاوں سے مجھے کومنٹ کے اندر ضرور نوازیں اور اگر چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیں اب مجھے اجازت دیجئے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ